اب وہ جو کچھ بھی کہیں گے اس کو آپ بہت ہی دھیان دیکھا اور سنیں گے اور وہ دیسے سنچیں گے سب سورت پوچھے ایک باتا سوامی دیو بیدہ بیقیاتا سورت میں جو جاگ گئی منصورتی مندر میں وہ پوچھتی ہے کہ سوامی آپ اپنا بید برزن کیجئے ایک ہی بات پوچھے کہ اپنا تذیر خم سے خم بتائیے کہ آپ چاہتے کیا ہے کیا ہمارے سب کتاب کرنا چاہتے ہیں داب سوامی نے بچن اچارا مارگ کا یعوی دبتا پڑے پسند ہو کر کے انہوں نے اس سورت کو اثر دیا ہے کہ جو تم پوچھ رہی ہو کہ کٹھی ہے تو انہوں نے بتایا کہ دیکھو میں تم کو سب حید بتاتا ہوں میں چاہتا کیا ہوں کہ جسے کی جیوں کا ان سورتوں کا چھٹکارہ ہو جائے یہ کھال کے کرموں کے جال سے کھال کے مایہ کے جال سے نکل گئے اپنے گھر میں پہنچ جائے جہاں نہ مایہ ہے نہ کھال ہے نہ جہاں پاک ہے نہ پھن ہے نہ چھٹکارہ نہ دکھ ہے نہ سکھ ہے نہ مادیلہ میں نہ مارا ہے میں جاتا ہوں کہ یہ پہنچیں تو پہنچیں گے کیسے یہ تو آپ برن سکتے ہیں اس کا پہنچ لے گا اُفائے سب کا کیا ہے بلو پانچ نام کا سمرن کرو چام سے تمہیں سورتے دھرو پانچ نامیں جو نامدان مل جائے اس کا سمرن کرو جب تر پانچوں ناموں کا سمرن نہیں ہوگا پر تر بچہ کچھ ہونے والا نہیں پانچ نام کا سمرن کرو اس کو دھلو پکا ہے اور سیام سیت میں سننا کرو اسی کو سیام سندر کہتے ہیں وہ سیام بھی ہے اور سیت بھی ہے سیت کہتے ہیں سفید سیت سیام سیت شہد الکمل میں دونوں روپ ہیں سیام بھی ہے اور سیت بھی ہے کہتے ہیں اس میں اپنی صورت لگا دو پانچ نام کا سمرن کرو جب آپ سمرن کروگے تو پہلے نام کا اسے آدھی آج کرو تو یہ کرو کہ پانچ نام کا جو گروہ بھی جفتی دے دیں اچھی کے لئے انسار سمرن کرو اسیام سیت میں اپنی جسٹی جمع ہو جو سیت الکمل میں سیام سندر جن کو نرنجن بھگوان کہتے ہیں یہ کام کرو جب یہ کرنے لگوگے تو دیرے دیرے سمرن پڑی ہے اور سمرن کا پھل یہ ہوگا کہ جسٹی آپ کی اندر میں ایک آکھ ہونے لگے گی جہاں اندھیرا ہے وہاں پرخاص ہو جائے گا جب پرخاص ہو جائے گا اندھیرا چلا جائے گا تو پرخاص میں دکھائی جائے گا اس میں دروہ جائے گا گھن میں آنکھ آپ میں ایک بہت بڑا آنکھات ہے اس میں بھاٹک ہے کہتے ہیں اس میں کیسے ٹوٹے گا وہ بھاٹک کیسے کھولے گا سلام سے اتنے صورت ضرورت ہے تو دکھائی کماؤ ایک ہونٹر لچوں کا اور اسے دب دکھائی سے اس کا لیدر کرو تو آکھات میں چھت ہو جائے گا پھرار سے پٹے گا اتنی جوڑ کی آواز ہوتی ہے جیسے تینوں لوگ چرمرا گئے ہیں چھوٹی موڑی آواز نہیں ہوتی اس کے ٹوٹنے پر دھماکہ ہوتا ہے لیکن وہ دھماکہ سورت کو سنائے جائے گا اگر باہر کے کانوں کو وہ دھماکہ سنائے جائے گا تو یہ کان کے ساپ کے پردے پھٹ جائے اتنی آواز ہے سیام سیام سیتھ میں سورت وہ سیام بھی ہے اور وہ سیتھ سیتھ تو گروہ بیٹھے ہوئے اور سیام جو ہے وہ نیرنجن بگوان ہے انہی کے بیجے ہوئے جب یہاں ٹھیک کرنا تھا اسے دھرم ہوگی ساپ آتماؤں کو تو انہی کے آدھر سے رام کا حجدیہ میں جل گئے تھا کہ جاؤ دھرم کی مریادہیں ساتھ اور راجتوں کا یہ صفایہ کر دو تو نیرنجن بگوان کے راموں تھے اب وہ کہتے ہیں کہ تم پانچ نام کا سمرن کرو اور سیام سیتھ میں سمجھ دھرو بھولو پرتھ میں سنو گگن میں باہ جاں گھنٹا سانکھ چاں چھتے جب تمہاری صورت سیام سیتھ میں جب لچ بنا لے گی تو کہتے ہیں کہ پسم پہلے گی گھنڈے اور سنگ کی آواز گھنہ گھن گھنگ گھنگ گھن گھنگ گھنگ تب آپ اس پر ملاو کہ مندروں میں کیا ہوتا ہے تو یہ اس کا ایک نمونہ ہے نکل ان مندروں میں گھنڈہ سنگ بجھتے ہو ایک نکل ہے وہ تو نیرنجن بگوان کے مقصے ہی گھنڈہ سنگ بجھتا ہے وہ تو سنگ ہی ہوتا ہے تو پھرتم سنو گھنگ میں باجا باجی بجھتے اور اتنے اتبوز آنند دائر میٹھے باجی ایسا ملوت ہوتا ہے کہ امبر سے سنے ہوئے صبح و گھن میں گھنٹہ اور سنگ یہ سننے پر ملتا ہے جب یہ مل جائے تو سنائی دے تو بہت سی آوازیں چاروں طرف سے پھرکٹ ہو جاتی ہیں ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ انمتوں آوازیں اتنے ہو رہی ہیں پھر اتنے دیرے سے گھنڈے اتنے کی آواز اچھاٹ لے ہیں دیرے 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 چھاٹ میں چھاٹ سے سو آوازیں جو آن آ رہے ہیں کہ بند ہو جائے اُس آواز کے سامنے وہ آوازیں لے ہو جائیں بند نہیں ہوتی اُس آواز میں سنائی نہیں دیتے جیسے کوئی آواز ہو رہی ہے اور آپ بلتے رہو چھوٹی موتی آواز پھر تو سنائی نہیں دیتا ہے اسی طرح سے وہ اتنی بڑی آواز یعنی اتنے بڑے آواز کرتے ہیں کہ چھوٹی موتی وہاں پھر آوازیں آگے 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 دف جاتے ہیں اُس کے سامنے سنائی نہیں دیتے ہیں تو وہ اپنا بھید بتا لے کہ بھئی ایسا ہے اگر تم کو چلنا ہے تو پانچ نام کا سورٹ کرو پھر اپنی سورت کو جان فیت میں جائیں پر جب میں سنو گھن میں باجا گھنڈہ ہو تو جب سرو ہو جائے گا تو یہ چڑھنے کی چھڑی مل گئی یہ پوڑی ہے جب یہ باجا سننے کو ملا با سمجھ لیجئے کہ پوڑی مل گئی چھڑی مل گئی اس کو بگر کے ہم چڑھتے ہیں بولو سہسا کمال دل جو تیر کھائی بان کنال میں جائے چطر جی یہ ہم نے دیکھا سورت تو ادھر چل یہ ہے یہ تیر لوگی کا نات ہے اور تیر لوگوں کا مالی سے یہ پنڈ لوگ اور انڈ لوگ اور ذرمان لوگ اس کا یہ مالی ہے نام صحیح دل عمل میں بلاج مان ہے ان کی آواز گھنٹہ ہو سا ہے اس کو سنو اور اس میں ملو لے ہو جاؤ تو یہ خبر پڑے گی کہ اوپر سے بھی آواز آ رہی ہے اور بھی کچھ آ جائے دلو اوہمکار 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 کھل کی پریش اتھا پھر لائے جب یہ گھنٹے اور سنگ کی اس دن میں جب پورت لے ہوگی تو ادھر اوپر کی جو ٹیڑا راستہ اس میں سے آوازیں آ رہی ہیں وہ ہے وہ وہاں پھر بادلوں کی گرجیں گلگل آٹھیں مدر مدر سدیوں میتھی اور مردنگ تال مردنگ بھجتے گئے اتنے سواہونے اتنے میٹھے یہ باجے ہیں اور یہ دنگ اس کی تین لوگ سے الگ ہیں اس کا لوگ الگ ہیں اس کا راج بھی الگ ہے اوہم کا راج الگ ہے اور نرمدن بھگوان کا راج الگ یہ تین لوگ کے مالک ہیں اور وہ بھرم اپنے بھرم لوگ کا مالی وہ آ لگی تو اوپر کی آواز جب سنائی دے گی تو اسی راستے سے جب اس میں شرط لے ہوئی گھنٹے سے ٹھے ٹھے